کوٹا شہر کو صاف کرنے کے دعوے دھری کے دھری رہ گئے انتظامیہ اور نیجی کمپنی کے درمیان معاملات تنازی کا شکار حکومت نے صفائی کا ٹھیکہ نیجی کمپنی کو دے کر اپنی جان تو چھڑوا دی مگر ذرائع کے مطابق نیجی کمپنی کے عہدداروں کا کہنا ہے کہ مکمل اختیارات نہ ملنے پر کام شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے کوٹا شہر کی عام شہراؤں پر کچھروں کے ڈھیر لگ گئے ہیں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھروں کے ڈھیر سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ چھپانے ہالی بات نہیں ہے کام ہوتا بھی ہے صرف اس حساب تک دکھانے کی حد تک کہ صرف سو میں سے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کام کر لیا مقایہ سلسلہ سارا ویسے کے ویسے اب گندگی کے یہ ڈھیر آپ کے سامنے ہیں اسی طرح اور بھی کالونی ہیں اب بیک سار چلے جائیں اور بھی ایسی گلیاں ہیں جہاں بھی کچھرے کے ڈھیر لگے میں میٹرو پلٹین کا عملہ کیا آنا ہے اس نے جب تک اس کو فرنڈ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے فرنڈ نہیں ملتے ہیں فرنڈ پاس ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں جاتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے نا تو جن ملازمین کو برطرف کیا ہے یہ سافر نائنصافی ان کے ساتھ مواقع نہیں دیں گے وہ کیسے کام کریں یہ کوئی کم کچھرہ نہیں اٹھانے کے لیے لازمی بات اس لئے گاڑیاں چاہیے ہوں گی پیٹرول چاہیے ہوگا ڈیزل چاہیے ہوگا ڈریور چاہیے ہوں گے جب ان کو یہ آپ سہولت نہیں دیں گے تو بچارے کیا کریں گے بیٹھے رہیں گے جب بیٹھے رہیں گے تو آپ کی خیال میں یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو نکال دیا جائے سر بالکل نہیں اگر کر رہی ہے تو آپ کو یہ کچھرہ اس سے نظر نہیں آئے آپ کو جگہ جگہ بھی سے کچھرے کے ڈیر نظر آئیں گے جن سے گندگی پھیلتی ہے برمطالبہ یہ کرتے ہیں کہ خدارہ خدارہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے یہ کچھرہ یہاں سے اٹھایا جائے تاکہ عوام اس وقت کا سانس لے اس کا اتنا تعفن پھیلتا ہے اتنی اس کی بدبو آتی ہے کہ بندہ گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا سہن میں نہیں بیٹھ سکتا دوسری جانب زلہ انتظامیہ نے چودہ سو ملازمین کو برطرف کر کے صفائی کا کام ایک نیجی کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیا اب تک تاحل کچھروں کے ڈھیر شہر سے نہیں اٹھائے گئے شہریوں نے وزیر آلہ بلوچستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کو صاف کرنے کے لیے اقدامات تیز کریں تاکہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو اور بیماریوں سے بچا جا سکے وش نیوز کوئٹا بلوچستان